مرنے والے کے ذمہ جو کرزہ ہے کہ یہاں پہ ان کے جتنے لیند دینے والے موجود ہیں وقتی طور پر آپ فیس بھی اللہ اسے ماف کر دیں جنازے کے بعد ان کے بائی موجود ہیں اولاد موجود ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں حساب کتاب لیں اور آپ کو طلب کرنا تھا طلب بھی کر سکتے ہیں دینا تھا دے بھی سکتے ہیں لیکن یہ کرزہ تو اولاد چکا دے گی آپ کا مالی کرزہ اولاد چکا دے گی لیکن جس مظلوم پہ آپ ظلم کر کے چلے گے گوھر کریں وہ کرزہ کون چکائے گا آپ کسی کی عیبت کر کے چلے گے وہ کرزہ کون چکائے گا آپ کسی کا حق مار کے چلے گے وہ کرزہ کون چکائے گا آپ نے کسی کا دل دکھایا وہ کر ہمیں کیا بتا دن کے اندر ہم سیکڑوں کام ایسے کرتے ہیں کہ دن کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل دکھتے ہیں کئی لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کرزہ کون چکائے گا وہ کرزہ کون ماف فرمائے گا وہ کرزہ کس سے معاف کروائے جائے گا کسی کو پتا چلے گا تو کو معاف کروائے گا نا بھائی اس لیے یہ بات جاتا رکھئے یہ برزق کے معاملات اللہ پاک کرم فرمائے میرے قلیم نے فرمایا پناہ مانگو اس سے پناہ مانگو بڑے حجیب معاملات ہوتے ہیں میرے قلیم میں یہ عام قبر ہوتی ہے چاہے کوئی بڑا لیلہ تھا کوئی پیر تھا کوئی فطیر تھا کوئی شاہ تھا کوئی گدا تھا کوئی آلہ زندگی گزارنے والا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب دنیا سے جاتا تو کانا ناپا جاتا ہے یہی بات ہے نوئی کبھی ایسا ہوا کہ پانچ کنال میں رینے والا اس کی قبر بھی پانچ کنال کے اندر کھو دی جائے اور ایک کورٹر کے اندر رینے والا اس کی قبر بھی چھوٹی کھو دی جائے نہیں وہ کوئی بڑا تھا یا چھوٹا تھا کانا ناپا جاتا ہے چار انگلی سر والی سائٹ سے چار پیر والی سائٹ سے اڑائی فٹ اس کی گھرائی ہوتی ہے وہ ایک گڑا کھوڑ کے وہ پیر صاحب تھے تب یا کوئی ناپ کے کہانے والا تھا تب کوئی لگزی زندگی گزارنے والا تھا تب یا جوپڑی میں رینے والا تھا تب اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اب اگلی بات سریں میرے کریم نے فرمایا وہ جو اڑائی فٹ کا گڑا ہے گوھر کیجئے گا توجہ چاہوں گا آپ کی میں بات کو کلوس کرنے لگوں وہ جو اڑائی فٹ کا گڑا ہے میرے کریم نے فرمایا یا تو اسے ستر ستر گز مشرق اور مغرب کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی کھرکیاں کھول دی جاتی ہے یا پھر اسے اتنا کلوس کر دیا جاتا ہے کہ مردے کی پسنیاں ایسے کراس ہو جاتی ہیں اور جہنم کی آگ جہنم کے دروازے کھول دی جاتے ہیں موسیقی